کہتا ہوں اپنی زندگی میں نا ان چیزوں کو ٹھیک کریں جو کرنی چاہیے موو آن کریں لائف میں یہ سوہیب ہے آپ کی اجازت سے ویڈیو بن دی ان کی لائف میں تین لڑکی آئیں تینوں نے دھوکا دیا اور ان کو چھوڑ دیا اور ان کو اب جتنے بھی مسئلے ہیں جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ ایموشنل اس کے ہیں اچھے جو میں بالکل کلیر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں نا یاد رکھیں میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ یو بریک ٹوڑ جاتے ہیں آپ اور پھر بنتے ہیں جتنا زیادہ آپ ٹوٹیں گے جتنا زیادہ آپ بکھریں گے اتنا ہی آپ میں بننے کی کپیسٹی ہوگی اتنا ہی سٹرونگ آپ بنیں گے اور پاکستان میں جو موبائل جیسی بلا آگئی ہے یا پوری دنیا میں اس نے کیونکہ سوشل ریلیشننگز کو آسان کر دیا ہے پہلے ماں باپ اتھے تھے جاتے تھے آرام سے شادیاں کر دیتے تھے چیزیں بس چلتی رہتی تھیں اب شادیوں کے بعد بھی آگے پیچھے بھی چیزیں بھی ڈبل کروس ہو جاتے ہیں انسان اور الٹیمیٹلی یہ سٹریسز ڈپریشنیں انگزائیٹیاں چلتی رہتی ہیں جیسے اس شخص کی زندگی میں چل رہی ہیں تو آپ کو موب آن کر جانا چاہیے لائف میں آپ کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کریں بتیس سال اپنی عمر اور لائف کو سٹیبل کر لیں یہی مسئلہ میں ہوں ڈاکٹ سابھ کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے مجھے یہی مشورہ دی ہے میں رکھ دیں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے مطلب وہ بھی سٹریسز بڑھتا گیا وہ بھی بریک اپ ہو گیا پھر اس کے بعد تیسری آگئی مطلب شادی کے لیے اسی لیے کہ میرا جوانا وہ فیچر اچھا ہو جائے لیکن اس کے بعد جوانا وہ پھر یہ معاملات خراب ہو گئے آپ یہ کریں نانا آپ ڈریکٹ شادی کریں آپ ان شرح شادی کر لیں نہیں ہے میں کہنا تھوڑا سا ٹھیک ہو جاؤں جو ہے نا وہ بی بی خوبصور میٹھا نہیں کرتے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے نا تو سارا کچھ ہی ہے بی بی آپ کو خوبصور مل جائے اپنی زندگی برباد نہ کریں میرا آپ کو مشورہ ساب لوگوں کو اچھا پتہ نہیں یار پیسے والے کے پاس بھی نہیں آتی یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے لیکن میں صرف آپ لوگوں کو ایک بات کہہ رہا ہوں نا میں دوسرے پرائے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اموشنل اٹیچمنٹس کرنے کی بجائے اپنی زندگیوں سے کھیلنے کی بجائے یا زندگیوں کو برباد کرنے کی بجائے آپ لائف میں موو آن کرنا سیکھیں میں تقریباً دس سال ہو گئے مجھے کہہ رہا ہوں کہ میری شادی کر دیں تب میرا یہ ایک چکر بھی نہیں تھا آگے سے کہتے ہیں یہ آپ کی ایج کیا ہے وہ آپ سے بڑا ہے وہ آپ سے بڑا ہے وہ آپ سے بڑا ہے آپ میری تھرٹی ٹو ہو گئی ہے یہاں ہی تو ماں باپ غلطیاں کر رہے ہیں لڑکیوں کے معاملے میں بھی اور لڑکوں کے معاملے میں بھی جب ہم کہتے ہیں بے حیائی عام ہو رہی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ معاشرے میں برائیاں عام ہو رہی ہیں جب آپ کا دین کہتا ہے کہ بچے جب بلوغت کو پہنچے ہیں حالات سے پیش نظر آپ ان کے نکاح کریں نکاح کو عام کریں جتنا آپ اس چیز کو مشکل کرتے جائیں گے اتنا ہی یہ چیزیں عام ہوں گی جب یہ چیزیں عام ہوں گی ہم یورپ سوسائٹیسی تو ہے نہیں اتنے ہی غیرت کے نام پہ قتل ہوں گے اتنے ہی بریک اپس ہوں گے اتنے ہی مسئلے ہوں گے اتنے ہی لوگ ایموشنلی ٹوٹیں گے ترس می میرے ہمارے پیج کے ان باکس میں مجھے ٹیم بھیجری ہوتی ہے لڑکیاں بھیجری ہوتی ہیں میری ٹیم کی جو لڑکیاں ہیں کہ دیکھیں یہ ایسے ایسے میسیج آئے میں ہیں لوگوں کے شدید ڈپریشن انگزائیٹی اور جو لمبی لمبی کہانیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں یہاں وہ چھوڑ گیا یا وہ چھوڑ گیا یہ ہوئی کیوں رہا ہے بس ڈائریکٹ شادیاں کریں اور اس کے بعد نا جس کے ساتھ سنسیر ہے نا اس کے ساتھ سنسیر رہنے کی کوشش کریں ہم لوگ پھر بھی غلطیاں کر جاتے ہیں ہمیں بڑا دیکھ بھال کے کام کرنا چاہئے کیونکہ ایموشنز جو ہے نا وہ بڑی خطرناک چیز ہیں جب آپ کا ایموشنز پر کابو نہیں رہتا نا پھر بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں اور وہ بڑی ٹیریبل پین ہوتی ہے اور اس پین سے پھر نکلنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے میری سب پیرنٹس یہی پیل ہے کہ اپنے بچوں کی شادی جلدی کریں تو تقریب بائیس سال تک ہو جانے چاہیے جس طرح کہ ہمارے فورز ہیں کھم کھاتے ہیں تو سوشل میڈیا کا دور ہے میں تو بہت پشتہ آ رہا ہوں کہ میری شادی لیٹ ہوگی ٹھٹی ٹو کا میں ہو گیا ہوں تو ہو جانے چاہیے تھی حالانکہ کوئی ایشو نہیں تھا والد صاحب بھی کماتے ہیں بائی بھی کماتے ہیں میں بھی کماتا ہوں بس ویسے ہی یہ ایک رسم اور واج ہے جی ہماری کاس میں پہلے لڑکی کی کرنی ہے پھر لڑکے کی کرنی ہے یا تیس سال کر کے پھر کرنی ہے تو یہ بہت غلط چیز ہے پچاس سال تو سر ویسے ہی ایوریج ہے انسان کی تو تقریب بائیس تیس سال میں ہو جانے چاہیے شادی بڑی جینون باتیں یہ ہیں اگر آپ ان باتوں کا کرکس دیکھیں گے نا تو اس ملک میں نوجوان نسل کے اسی فیصد جنسی بے راروی بے ہیائی اور ذہنی تناؤ کے مسئلے حل ہو جائیں گے خدارہ اس ایشو کو بڑا سیریسلی دیکھیں اگر آپ اسے سمجھ لیں گے اس کا کرکس سمجھ لیں گے تو معاشرے کو نہیں اپنی اولاد کو بجا لیں گے یہ لازمی کریں عورت نے کچھ کہنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نکاح کو سان کریں جلدی کریں اور آپ بھی موو آن کریں لائف میں ڈاکٹر آفان کے سر سائنگ